ہمارے پاس جذبہ اطاعت کس قدر ہیں کس قدر ہیں کیا ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی تو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح چہرہ ہمارا چہرہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ڈریس ہماری ڈریس ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح تجارت ہماری تجارت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اخلاق و کردار ہماری اخلاق و کردار ہیں آپ صلوک غیروں کے ساتھ اپنوں کے ساتھ آپ کا سلوک تھا کہ ہمارا وہ سلوک ہے آپ صلوک کی عبادتوں کا طریقہ ہماری عبادتوں میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ سنتوں کا طریقہ ہماری سنتوں میں ہمارے عبادتوں میں یا ہماری سنتوں میں ہے اگر نہیں ہے تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں فعوض باللہ السمیع العالیم من الشیطان الرجیم من حمزہی ونفخہی ونفخہ اطیع اللہ و اطیع الرسول و لا تبتلو اعمالکم حضر نگرامی رمضان المبارک کی فجر کے بعد اب تک کے دروس میں ہم نے یہ معلوم کی کہ عبادات اور نکیہ کسرت سے کر لینا بڑی بات نہیں ہے بلکہ عبادات اور نکیہ اللہ کے فاس قابل قبول ہو جائیں یہ سب سے بڑی بات ہوتی ہے اور عبادات نکیہ بارگاہ الہی میں قبول ہونے کے لیے تین بنیادی شرطیں ہیں ایمان کا ہونا یعنی عقیدہ توحید کا پایا جانا جس کے پاس ایمان کے اپوزیٹ کفر ہو توحید کے اپوزیٹ شرک ہو اس کے عمال اللہ کے پاس قابل قبول نہیں ہوتے ہیں دوسری شرط اخلاص کے ساتھ عمال کریں عبادات انجام دیں تو اللہ کے پاس قابل قبول اور اخلاص کی ضد ہے دکھاوار یاکاری اس کی وجہ سے عمال برواد ہوتے ہیں تیسری اور اہم شرط اتباع سنت اتباع رسول ہمارے اور آپ کے عمال آخر نبی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہونا چاہیے اگر نہیں ہے تو وہ عمال اللہ کے پاس قابل قبول نہیں کیونکہ نبی کے طریقے پر عمال عبادات نیکیاں انجام دینا سنت ہے اور نبی کے طریقے سے ہٹ کے گرچہ وہ نیکیوں کو کر رہا ہے عبادات کر رہا ہے مگر وہ سنت نہیں ہے وہ سنت کے نام پر بدات ہے یہاں تک ہم لوگوں نے معلوم کیے تھے آئیے آج ہم معلوم کرتے ہیں کہ صحابہ اکرام اور اتباع سنت کا طریقہ کیا تھا کس طریقے سے صحابہ اکرام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں پر عمل پیرا ہوتے تھے اور آج ہمارا حال کیا ہے اللہ اس کے رسول کی اطاعت میں ہی ہماری کامیابی اور کامرانی ہے آج مسلمانوں کی ذلت و رسوائی اور پسپائی کا واحد سبب ہے اللہ اس کے رسول کی تعلیمات سے دوری اختیار کرنا صحابہ اکرام کس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل کرتے تھے اور برسوں کی عادتیں فوراں چھوڑ دیا کرتے تھے اللہ اس کے رسول کے حکم آنے سے ہمارا معاملہ یہ ہے اللہ اس کے رسول کا حکم آ جائے تو ہماری کوئی عادت ہے کوئی اخلاق ہے یا کوئی خاندانی رسم و رواج ہے پرمپرائیں ہیں ان کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں بہانہ بازی کرتے ہیں عزور ڈھونڈتے ہیں وقت اور موقع تلاش کرتے ہیں کہ دیکھیں گے سوچیں گے سمجھیں گے ابھی وقت کیا ہے وقت آنے دیجئے پھر ہم بدلیں گے صحابہ اکرام کا معاملہ یہ تھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حکم آتا فوراں عمل پیرا ہوتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے ہجرت کر کے تو عرب کے لوگوں میں شراب نوشی کا بڑا رواج تھا شراب نوشی ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی ہر آدمی پانی سے زیادہ شراب پیا کرتا تھا اتنے زیادہ اوہ لوگ اس کے عادی تھے اس کے باوجود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی جب شراب کی حرمت کا حکم ہوا یہ آواز سننا تھا کہ اللہ نے شراب کو اب مطلق طور پر حرام کر دیا ہے جو لوگ گلاس میں شراب لیے ہوئے پی رہے تھے یہ نہیں سوچے یہ گلاس ہی ہے اس کو پی لیتے ہیں فوراں چھوڑ دیا موں میں لگائے ہوئے تھے گلاس میں عادی گلاس ابھی موجود تھی شراب لیکن فوراں انہوں نے موں سے الگ کیا حلق سے الگ کیا اور اپنے ہاتھ سے الگ تلق کر دیا کیونکہ اللہ اس کے رسول کا حکم آ گیا فوراں عمل پیرا ہوئے مدینے کے گلیاں بہ پڑی گھروں میں شراب مٹکوں میں رکھے تھے جہاں جہاں پر شراب یہ لوگ رکھے ہوئے تھے سب نکال دیئے پھینک دیئے بہا دیئے یہ نہیں سوچے اس میں کیا نقصان ہے کیا ہوگا ہم دس بار سوچتے ہیں کہ اگر میں نے یہ کیا تو میرا یہ نقصان ہوگا وہ نقصان ہوگا یہ کریں گے وہ کریں گے یہ ہوگا وہ ہوگا ساری باتیں ہم کہتے ہیں پیرنیوی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرماتے آپ نے کسی سے کہا کہ بیٹھ جاؤ اور ایک صحابی جو مسجد کے دروازے پر ابھی داخل ہو رہے تھے وہیں پر بیٹھ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں دیکھا کہ کیا ماجرہ ہے تم یہاں بیٹھے ہو کہا کہ اللہ کے رسول آپ کی آواز میرے کان سے ٹکرا گئی بیٹھ جاؤ بس ہمیں اطاعت کرنا آتا اتباہ کرنا آتا ہے کسے کہا کیوں کہا ہمیں یہ نہیں آتا ہے ہم نے آپ کی اتباہ کر لی یہ اطاعت رسول ہے نماز کے حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتے نے آ کر کہا کہ آپ کے جوتے میں گندگی ہے آپ نکال دیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکو کی حالت میں جوتیاں نکال دیئے سارے صاحب اکرام نے دیکھا کہ آپ نے جوتیاں نکال دیئے ہیں سبوں نے اپنی جوتیاں نکال دی نماز سے فراغت کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے اپنی جوتیاں کیوں نکال دیئے ہیں صاحب اکرام نے کہا کہ اللہ کے رسول ہم نے آپ کو دیکھا ہے جوتیاں نکالتے ہوئے ہمیں صرف اتباہ کرنا آتا ہے ہم نے نکال دیا کیوں چونچرا ہمیں معلوم نہیں ہے اللہ اکبر یہ صاحب اکرام کی اطاعت کی بات تھی اطاعت میں اتنی جلدی کیا کرتے تھے کچھ نہیں سوچتے تھے اللہ کی رسول کی اطاعت اطاعت اور اسی میں ہمارے لیے رحمہ یاد رکھیے ہم اگر اللہ اس کے رسول کی اطاعت کریں گے اللہ کی طرف سے رحمت آئے گی کتنی جگہوں پہ اللہ تعالی نے فرمایا اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو اطیع اللہ والرسول لعلکم ترحمون تم رحم کیے جاؤگے اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو تم رحم کیے جاؤگے اللہ اس کے رسول کی اطاعت کروگے اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا اللہ اس کے رسول کی اطاعت کروگے اسی میں تمہارے لیے کامیابی ہے کامرانی ہے اور اگر نہیں ہے وَمَنْ يُتِعِلَّهَ وَرَسُولَكَ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَدِيمًا اللہ اس کے رسول کی جو اطاعت کر لیتا ہے وہی کامیاب ہوتا ہے کامیابی اسی میں ہے کامرانی اسی میں ہے اور جلدی اسے کرتے تھے یہ ہے غسیل الملائکہ حضرتِ حنزلہ رضی اللہ تعالی عنہ شادی کیے تھے اور شادی کرنے کے بعد نئی نبی لی دلہن کے ساتھ دھر میں تھے اللہ کے رسول کی طرف سے اعلان ہوا کہ اللہ کے راستے میں نکلنا ہے نکلو بس کام سے اللہ کے رسول کی آواز ٹکرانی کی دیر تھی نکلنے کی دیر نہیں ہے اور اتنی دیر بھی گوارہ نہیں کیے کہ وہ ناپاک تھے غسل کر کے جائیں اتنی دیر گوارہ نہیں کیے نکل گئے اللہ کے راستے میں میدانِ کارزار میں پہنچتے ہیں شہید ہو جاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لاشوں کی تلاشی لی صحابہ اکرام نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ ہنزلہ کی لاش بھیگی ہوئی ہے کیا معاملہ ہے ہنزلہ کی لاش بھیگی ہوئی ہے کہا کہ فرشتوں نے ان کو غسل دیا ہے یہ غسل الملائکہ آہاں ہیں یہ ناپاکی کی حالت میں میدانِ کارزار میں تشریف لائے تھے اتنی دیر گوارہ نہیں کیے کہ اللہ کے رسول کی اطاعت سے رو گردانی کریں دور ہٹے دیر کریں اور ان کی حالت کو دیکھ کر اللہ نے فرشتوں کو بھیجا اور فرشتے آ کر ان کو غسل دلائے آج ہم لوگ اپنے اپنی عادتوں سے مجبور برسوں کی عادت ہم سے جا نہیں رہی ہے صحابہ اکرام کی شراب کی عادت سے زیادہ آپ کی عادت نہیں ہے اللہ اس کی رسول کے سامنے اپنی عادتوں کو ختم کرو تب جا کر اللہ کی رحمتیں آئیں گی برکتیں آئے گی سعادتیں آئے گی اور اگر یہ نہیں ہے یاد رکھیے دشمن ہم پر مسلط ہوں گے ہم ظلیل و رسوہ ہو جائیں گے اللہ تبرک تعالی ہم پر رحم نہیں فرمائے گا ہمارے دعاوں میں عبادتوں میں تاثیر نہیں رہے گی کیونکہ ہم نے اللہ اس کے رسول کا طریقہ چھوڑ دیا ہے اور میں نے آپ کے سامنے قدشتہ آخری درس میں یہ عرض کیا تھا کہ شیطان بھی ہمیں ایسے گمراہ کرتا ہے کہ جو لوگ یا تو دین سے دور رکھ کر گمراہ کرتا ہے اور کچھ لوگوں کو دین کے نام پر نیکی کے نام پر سنت کے نام پر گمراہ کرتا ہے جب کہ وہ سنت نہیں وہ نیکی نہیں ہے وہ عبادت نہیں ہے طریقہ غلط ہے اللہ اس کے رسول کے طریقے پر نہیں ہے اور اس کی وجہ سے معاملہ الٹا ہو جاتا ہے نیکی کے بجائے گناہ ملتا ہے سنت کے بجائے عبابدات ہو جاتی ہے اور توحید کے بجائے شرق کی بات ہو جاتی ہے اسلام کے نام پر بیدینی کی بات ہو جاتی ہے ایمان کے بات بات پر بے ایمانی کی بات ہو جاتی ہے اور ہمیں احساس بھی نہیں ہے اللہ نسی کو بیان فرمایا سورہ حجرات میں کہ تم اللہ اس کی رسول کی اطاعت کرو اور تمہارے اعمال برباد ہو جائیں تمہیں احساس بھی نہ ہو احساس بھی نہ ہو پتا بھی نہ چلیں کہ ہمارے عمال برباد ہو رہے ہیں اور ہمیں پتا بھی نہیں ہے حضر نگرامی خلاص کلام ہی ہوا کہ آج ہمیں سوچ نہ چاہیے کہ ہم اللہ اس کے رسول کی اطاعت کس حد تک کر رہے ہیں کیسے کر رہے ہیں کیا واقعی معنی میں ہمارے پاس وہ جذبہ اطاعت ہیں جیسے صحاب اکرام کے پاس تھا یا کم سے کم کچھ تو ان کے پورے پورے ان کے ہنڈر پرسن نہ سہی ہمارے پاس جذبہ اطاعت کس قدر ہیں کیا ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ علیہ سلم کے امتی تو ہیں آپ کی طرح ہمارا چہرہ ہے آپ آئے اگر نہیں ہے تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں کیا کر رہے ہیں کیا دنیا میں صرف آئے کھانے پینے کمانے کے لئے وہ تو جانور بھی کرتا ہے جانور بھی کرتا ہے اسی لئے اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگ جو صرف کھانے پینے کے لئے دنیا کمانے کے لئے آئے ہیں ہم دنیا کمانے کے لئے دین کو ایک صرف راموش کر دیئے دنیا کے واسطے ہم نے اپنے آپ کو پیچا ہماری شناخت اور پیچان کو ختم کر دیا ہے کہ اگر ہم اسلام پر چلیں گے تو ہمیں ڈیوٹی نہیں ملے گی نوکری نہیں ملے گی اسلام پر عمل کریں گے تو ہمیں ستایا جائے گا ہمیں ٹارچ کیا جائے گا پریشان کیا جائے گا یاد رکھیں میرے بھائیو اگر دین و ایمان کی خاطر ہماری آزمائش ہو تو اللہ ہمیں چاہتا ہے اور اللہ کے دشمنان ہم سے نفرت کرتا ہے اللہ کے دشمنان ہم سے نفرت کرتے ہیں اللہ ہم کو چاہتے ہیں اور دین و ایمان کی خاطر آزمائش ہو تو ہمیں اور دیندار بننا ہے کیونکہ اللہ چاہتا ہم دیندار بنیں اور اللہ کے دشمنان چاہتے ہیں کہ ہم بے دین بن جائیں اب آپ پر ہے کہ آپ اللہ کی چاہت پر عمل کرو گے یا اللہ کے دشمنوں کی چاہت پر عمل کرو گے وہ تاریخی جملہ یاد رکھیں حضرت عمر عزی اللہ تعالی عنہ کا جب بیت المقدس فتح کرنے کے لئے جا رہے تھے تو ان کے کپڑے میں پیوند لگے ہوئے تھے اس وقت کے سپے سالار نے ان سے یہ مسیج دیا ان کو یہ پیغام دیا کہ آپ اپنے کپڑے کو ذرا صحیح کر لیں یہ لوگ کافی شاندار انداز کے کپڑے پہنتے ہیں اور آپ خلیفت المومنین ہیں مسلمین ہیں آپ صحیح کر لیں عمر عزی اللہ تعالی عنہ نے اس موقع پر کہا کہ آد رکھی اے ابو عبایدہ اگر تمہارے علاوہ کوئی اور یہ بات کہی ہوتی میں اس کو درے سے مارتا تھا مرعوبیت آ رہی ہے تمہارے اندر دوسروں کو دیکھ کر تم مرعوب ہو جا رہے ہو یاد رکھو ہم لوگ زلیلہ رسوہ قوم تھے عربوں کی کیا اتنی زلط رسوائی کوئی ان پر حکمرانی کرنا نہیں چاہتا تھا ہر حاکم چاہتا ہے ہر بادشاہ کہ میں اس علاقے کو فتح کرلوں اور میری حد حکومت کو بڑھاؤں عربوں پر قیصر اور کسرہ اس وقت کے جو سپر پور بھی حکومت کرنا نہیں چاہتے تھے کیوں؟ ان کو اپنی حد حکومت نے شامل کرنا آ بیل مجھے مار کا معاملہ آہا ہے کون کیچر میں پتھر اچھال لے گا بھئی؟ نہیں چاہیے ان کو مرنے دو ایسے لوگ تھے ہم زلیل رسوہ تھے ہماری کوئی اوقات نہیں ہیسیت نہیں تھی اللہ نے ہمیں عزت دی ہے اسلام کے ذریعے سے جب جب ہم اسلام کے علاوہ کسی اور چیز میں عزت ڈھونڈنے جائیں گے یاد رکھیے ہم زلیل و رسوہ ہو کر رہ جائیں گے آج ہمارا معاملہ یہ ہے ہم عزت اسلام میں نہیں ڈھونڈ رہے ہیں وَلِلَّهِ لِعِزَّتُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ عزت اللہ رسول اور مومنین کے لیے ہے ایماندار بنجاو اللہ اس کے رسول کے تعاق کرو عزت اسے میں آئے گی گرچہ دنیا والے آپ کو زلیل و رسوہ سمجھیں دنیا والے کچھ بھی کہیں لیکن آخرت ہی ہمارے اصل مقصد ہونا چاہیے اور اللہ نے دنیا جو کچھ نصیب میں لکھا ہے وہ دے کر رہے گا کوئی نفس اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک وہ اپنے حصے کی روسی روٹی مکمل نہ کر لیں اللہ نے یہ لکھا ہے اور ہمارا یہ ایمان ہونا چاہیے دعا تیج رب العالمین سے اللہ تبرکتالہ ہمیں اور آپ کے اندر اطاعت رسول اور اطاعت اللہ کے جذبے کو بڑھائیں اور اللہ اس کی رسول کی اطاعت ہر معاملے میں کرنے کی توفتی قطع فرمائے آمین سبحانک اللہ وحمدک اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفر قطع بلائی کو صلی اللہ نبی نمہ حمد